بسم اللہ الرحمن الرحیم افغانستان اور ہندوستان اس کے بعد تھا سینٹرل ایشیا اور دوسرے تھا ایران اچھے جی اگر دیکھیں اس کی شروعات کیسے ہوتی ہے غوری اس میں سے یہ کراتے ہیں کیونکہ یہ غور کے رہنے والے تھے غور جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہے وہ میں نے پہلے بھی میپ ایک بنایا تھا تو وہاں پہ یہ رہنے والے ہیں اس لیے سے ان کو غوری کہتے ہیں ان کا ایک چچتہ تھا جس کا نام تھا علاو دین اس نے گیارت سو پچپن کے اوپر گیارت سو پچپن کے اندر اس نے غزنی پر حملہ کیا اور وہاں کا وہ کنک بان گیا پھر جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنی سلطنت اپنے جو دو بھتیجے تھے جس کا نام تھا غیاس الدین اور دوسرے کا نام تھا شہاب الدین محمد غوری ان میں بانتی اور غیاس الدین جو تھا یہ نئے لیڈر تھا اس کے پاس تھا سنٹرل ایشیا اور ایران پھر اس نے اپنا نئے بنا دیا اور اس کو یوانستان اور ہندوستان کی حکومت دے دی سلطان کی بات کریں سلطان محمد غوری کی جی تو سلطان غوری بی چیم کینگل ان ایک ازاد گیارہ سو ٹیٹر کے نبی یہ بانتا ہے اکمران کیونکہ اس نے حکومت یہاں ایڈیا کے اوپر کتنے کی ہے وہ ہے گیارہ سو چھاسی سے دے کر بارہ سو چھے اندار یہ سب کانڈینٹ کے اندر اس نے حکومت دی یہ گیارہ سو ٹرکٹر کے اندر شاہ عدی محمد غوری صاحب خود کنگ بان جاتے ہیں اس کے بعد یہ اٹیک کرتے ہیں کس کے اوپر ملتان کے اوپر وہ دیکھ لیتے ہیں جی اٹیک اٹ ملتان یہاں پر ایک رانی ہوتی ہے رانی پھر جو تھی اس کا شور کے ساتھ تلقات اچھے نہیں تھے سلطان کو اس بات کا علم ہوتا ہے یہاں پر بھیلتا ہے اور رانی پھر جو ہے کچھ شرطے رہتی ہے کہ وہ میری بیٹی سے شادی کرے گا تو پھر اٹیک ہے اور پھر وہ اپنے شور کو زہر دے دیتی ہے سلطان آکھ اٹیک کرتا ہے وہ قلعے کے دروازے کھول دیتی ہے اور پھر اس طرح سلطان یہاں پر حمومت بنا لیتا ہے اس کی بیٹی کو مسلمان کر کے سلطان محمد غوری صاحب اسے شادی کر لیتے ہیں اٹیک 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 ملتان ان 75 اٹیک اٹیک کرتا ہے پھر دوسرا اٹیک تیسرا اٹیک یہ کہاں پر کرتا ہے پشاور کامجی ان ایک یہ گیارہ سو گیارہ سو پھنیتر کے اندر اور پھر پشاور کے اوپر یہ اٹیک کرتا ہے گیارہ سو اناسی کے اندر اسی طرح یہ اٹیک لاہور پر کرتا ہے اٹیک اٹیک اٹ لاہور ان جیارہ سو اکاسی اٹیک اٹلاہور یہاں پر وہ گیارہ سو اکاسی کے اندر حملہ کرتا ہے یہاں کا جو گورنر تھا وہ غزنی سلطرت کا تھا اس کا نام تھا خسرو ملک اور غزنی کہاں سے نکلیں وہ سمانی سے نکلیں اب یہ خسرو ملک پر اٹیک کرتا ہے یہاں پر حکومت بنا لیتا ہے سلطان پھر اسی کو ہی گورنر لگا لیتا ہے پھر سلطان واپس اوانستان کے در چلا جاتا ہے اور خسرو ملک صاحب یہ تھے انہیں یہاں پر بغاوت شروع کر دی لاہور کے اندر پھر اگر اٹیک کیا سلطان نے اس کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے کامجین ڈیارہ سو شیاسی لیتا ہے اب سلطان نے اپنا نیا بندہ یہاں پر لگا لیا اور خسرو کو صاحب پر کر دیا پھر سلطان واپس چلا گیا اس کے بعد نارٹ اینڈیا کی بات کریں تو وہاں پہ تھے راج پور ان کا جی بڑا بندہ وہاں پہ تھا ان کا جو راج پور میل لیڈر تھا اس کا نام تھا پرثوی راج چوہان یہاں پر دو جنگے لڑے لڑتا ہے سلطان ایک تھی فاسٹ بیٹل آف ترائیم اور دوسری سیکنڈ بیٹل آف ترائیم اچھا جی لاہور کے اوپر سلطان نے دوبارہ اٹیک کیا خسرو ملک کی بغاوت کو پچل ڈالا اور پھر واپس سے لگیا اس کے بعد اگر ہم نارٹ اینڈیا کی بات کریں تو یہاں پر حکومت ملی تھی جو ہندو لیڈر تھا اس کا نام تھا پرثوی گاج چوہان وہ راج پور تھا اور پھر اس سے سلطان جنگ کرتا ہے فاسٹ بیٹل آف ترائیم بیٹل آف ترائیم یہی ترابی جیسے کہتے ہیں یہ اندوستان کے اندر ہیں ریاست جو ہے وہ ہریانہ ہے زلہ کرمال ہیں اور ڈلی سے ایک سو پچاس کلو میٹر دور فاسٹ بیٹل آف ترائیم نٹھتے ہیں وہ قابلی گیارہ سو اکانوے ایڈی کے اندر جس میں ایک طرف ہوتا ہے ہندو لیڈر پرثوی راج چوہان اور اس کے اگر مقابلہ کی بات کرے تو محمد غوری صاحب ہوتے ہیں سلطان محمد غوری مویز الدین غوری گھار گئے اس میں جی اور پرثوی راج جیت گیا اس کی وجہ دیا تھی کہ اس کی فوج بڑی مضبوط تھی ان کے پاس تین ہزار ہاتھی تھے اور محمد غوری ہار گئے پھر جو لشکر تھا وہاں سے بھاگ نکلا اور چالیس میل دور انہوں نے پڑھاؤ کیا اور پھر وہ واپس گئے سلطان زخمی تھا اور وہ گھوڑے سے گرہ تھا وہاں لاشوں کے اندر لات پر تھا پھر اس کو غلاموں نے اٹھایا اور پھر ہندوستان یا عوانستان جو ایریا تھا اس کا وہاں پر لے کے گئے پھر سلطان جی وہاں پر جاتے ہوئے اپنی سپاہی جنگ سے بھاگے تھے ان کو ٹھیک کیا مطلب ان کو اس نے سزائے وغیرہ دی سلطان نے تین قسمے دیا اپنی زندگی کے اندر وہ کیا تھی ایک تھا کہ میں ہی زمین پر سوں گا جب تک میں اپنی بزتی کے بدلہ نہیں لوں گا اور دوسری بات یہ کہ میں بیوی کے پاس بھی نہیں جاؤں گا اور تیسی یہ کہ جو میرا لباس تھا جنگ کے اندر جو خون سے لگتا بتا وہ بھی میں چینج نہیں کرو گا یعنی کہ اپنے اوپر وہ کبڑے تو پہن لے تھا لیکن وہ نیچے کبڑے وہ ہی رہتے تھے اس کے بعد پھر سلطان نے کی اپنی فوج پر یا تیار کیا پھر اس نے کی سیکنڈ بیٹل آف رائم بیٹل آف رائم اور وہ کہاں ہے جی گیارہ سو بانوے کندر یہ بھی محمد غوری اور دوسرا جی تھا پرچوی راہ چوہان اس میں سلطان کے جو رسکر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ ایک لاکھ بیس سگار اور پرچوی راج کے پاس ہوتا ہے تین لاکھ آپ دیکھنے میں دیکھیں تو سلطان کی فوج بہت کم تین کی فوج زیادہ تھی اب سلطان کی لڑائی شروع ہوگی یہ پرچوی راج کے پاس پرچوی راج کے ساتھ بہت سے اور بھی راجہ اس کے ساتھ تھے تو اس کی فوج یہ وہ تین لاکھ تھی اب غوری صاحب نے یہ کیا کہ فوج کو دستے بنا کر اس کی وجہ یہ تھی کہ پانچ سو بندوں کو پہلے پہ جا وہ لڑے جا وہ تھگ ہے پھر واپس پھر نئے پانچ سو تو جو فوج تھی پرچوی راج کی وہ تو ساری گٹی فوج تھی تو وہ تھگ جایا اور یہ سلطان کی بار بار تفہیلی کی وجہ سے یہ جنگ جیت گئے تو یہ جی قتل ہو گیا اور ہار گیا اس کے بعد سلطان نے دلی کے اوپر بھی حکومت بنا لیا اپنی اور یہاں پر پھر گیارہ سو بانگوی کے اندر قتب و دین احمد جو ایک سلیب ہے کس کا بھی غوری کا اس کو یہاں پر پٹھا دیا قتب و دین سلیب آف غوری یہ غوری کا یہ علام ہے اس کے بعد کیا کرتا ہے یہ کنٹرول تیریٹری آف ہندوستان تیریٹری آف ہندوستان ایز اکمانڈر آف غوری غوری اچھا بھی واپس چلے گئے کہاں پاک افغانستان کے اندر اور یہاں پر بٹھا دیا لیلی کے تخت کے اوپر بٹھا دیا قتب و دین آف اب کی یہ جو کام حکومت قتب و دین کے لئے دیکھیں تو یہ گیارہ سو بانوے سے لے کر بارہ سو چھے تک یہ ایز اکمانڈر آف غوری یہ بھی دلی کے تخت کو سمالتا ہے پھر کیا ہوتا ہے سلطان جب واپس جاتا ہے افغانستان کے اندر پیچھے سے لوگ خبر یہ پہلا دیتے ہیں وہاں پر جو کھوکر تھے وہ کہتے ہیں کہ سلطان بڑھ گیا اور یہاں پر پھر بغاوت شروع ہو جاتی ہیں انڈیا کے اندر پھر سلطان بارہ سو چھے کے اندر آتا ہے اور یہاں پر بغاوت جو ہے اس کو ختم کرتا ہے تو جو کھوکر تھے کہتے ہیں کہ کھوکر اتنی زیادہ غلام بن گئے تھے کہ ایک بینار کے بدلے چار غلام کھوکر مل دے تھے تو سلطان جب واپس جا رہا تھا جیلن کے قریب اس نے پڑھاو کیا وہاں پر ترجاہ کے اوپر پڑھاو کیا تو وہاں پر جو بیس بندے تھے کھوکر کے اسماعیلی شیعہ اور وہ انہوں خیمے میں گھس گئے اور سلطان تو وہاں پر شہید کر دیا ان مارہ سو چھے کے اندر سلطان کل بائی اسماعیلی larUSz Time شیعہ کھوکر 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 کمینٹی ایڈ جیلم دیار یہ کام لوکیٹڈ اسید عبالہ سچے کے اندر سلطان جو ہے وہ قتل ہو گیا اس کو کھوکر لوگ جو تھے اسمائیری ہیا ان لوگوں نے سلطان کو جیلم کے قریب قتل کر دیا اس کے بعد اس کا جو غلام تھا سلطان شاہ عدید محمد غوری کی کوئی اولاد نہیں تھی یہ اپنے غلاموں کو اپنی اولاد سمجھا تھا تو پھر اس نے جی قتب عدید عبق پھر اس نے آکے حکومت میں سوالی پھر بارہ سو چھے سے لے کر بارہ سو دات حکومت جو تھی وہ تھی غلام تھا جس کا نام تھا قتب عدید عبق یہاں سے پھر خاندان غلامہ اور پھر خلجی پھر طبلک اور پھر سید اور پھر انشاءاللہ یہ پانچ خاندان جو تھے دیلی سلطنت کے اس کے بعد انشاءاللہ مغل امپار گزپل ڈسکس کریں گے یہ ہمارا اقرار کپلیڈ ہو چکا ہے سلطان شاہ عدید محمد غوری کی